پاکستان ٹی وی انڈسٹری کی مشہور جوڑی ایمن خانہ اور منیب بٹ جہاں اپنی اداکاری کے لیے مشہور ہے وہ یہ دونوں طویل عرصے تک شادی کی تقریبات منقیت کرنے کے حوالے سے بھی مشہور ہے جہاں ان کی مختلف رسمیں تقریباً ایک ماہ تک چلی تھی اتنی لمبی شادی کرنے اور شادی پر بے تہاشا پیسے خرچ کرنے کے لیے دونوں کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا حال ہی میں اداکار منیب بٹ نے سمینہ پیرزادہ کے شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی کئی روز تک چلنے والی شادی اور ایمن سے ملنے سے قبل کی زندگی کے بارے میں کئی انکشافات کیے اداکار منیب بٹ نے شادی پر ہونے والی تنقید پر کہا تھا کہ انہیں زندگی کی چوٹی چوٹی خوشیوں کا جشن منانا بہت پسند ہے اور انہوں نے بچپن میں ہی سوچ دیا تھا کہ جب وہ شادی کریں گے تو بڑے پیمانے پر کریں گے اداکار منیب بٹ نے اپنی پہلی محبت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ انہیں پہلی محبت بہت چوٹی عمر میں ہو گئی تھی جب وہ فرسٹیئر کے طالب علم تھے لیکن اس لڑکی کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی منیب بٹ کا کہنا تھا کہ یہ عمر اتنی چوٹی ہوئی تھی کہ جو لڑکی آپ سے ہس کر بات کر لے اس سے محبت ہو جاتی ہے چاہے وہ آپ کی کلاس میں ہو یا کسی دوسری کلاس میں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اگر ایک لڑکی نے ٹکرا دیا تو دوسری سے ہو گئی دوسری نے ٹکرا دیا تو تیسری سے تاہم ایک بار ایک لڑکی سے سنجیدہ محبت بھی ہوئی تھی لیکن اس لڑکی نے ان کا دل توڑ دیا تھا تاہم دوستوں منیب بٹ نے مزید نہیں بتایا کہ اس لڑکی نے اس کا دل کیوں اور کیسے توڑا تھا اس کے بعد ایمن سے ملاقات کا دلچسپ حوال بتاتے ہوئے منیب بٹ کا کہنا تھا کہ جب وہ دونوں ایک ٹیلی فلم کے لیے پہلی بار ملے تو ہم دونوں کی عمر میں تقریباً چے سال کا فرق تھا اور شروع میں میں ایمن کو اپنی چھوٹی بینوں کی طرح سمجھتا تھا تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی دوسری مضبوط ہو گئی کچھ سال گزرنے کے بعد جب میرا ایک لڑکی سے تعلق ختم ہوا جس کی وجہ سے میں دل برداشتہ ہو گیا تو ایمن نے میرا ساتھ دیا اور میں نے ایمن سے شادی کا فیصلہ کیا اور اس طرح ہماری شادی ہوئی تو کیسی لگی آپ کو منی بٹ کی زندگی پر بین یہ مختصر ویڈیو ویڈیو سے اتنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے کیجئے گا